اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل کیچن وید ادیلا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن فجیتا و پاستا بنانے کی ریسپی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے چھوٹا سا ایک پین لے لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے میڈیم فریم پہ رکھا ہے پین کو میں نے آئل تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو چکا ہے تو اس میں ایڈ کر دیں گے چکن یہاں پہ ٹو سمال سائز کی چکن بریسٹ لیے تھے میں نے اور انہیں لمبائی میں کاٹ لیا ہے تو اپنی مرضی سے آپ جو پیسیز ہیں چکن کے ان کی تھکنس اور لیندھ و غیرہ رکھ سکتے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم سپائسز بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون سولٹ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اور ایڈ کریں گے اس میں ویننگر ون ٹیبل سپون اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو فلیم ہے ہم نے لو کر دینا ہے اور اسے کور کر دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکہ یہ پورا اچھے سے کوک ہو جائے تو جب تک ہمارا چکن ریڈی ہوتا ہے ہم دوسری طرف ویجیٹیبلز اور گریوی ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور اس میں میں اب ایڈ کر دوں گی ویجیٹیبلز اس میں میں نے ییلو بیل پیپر ریڈ بیل پیپر اور گرین بیل پیپر لی ہیں جنہیں میں نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے اور ہاف انین لیا ہے بکسہ اس کا اسے بھی میں نے سلائس کر لیا ہے ان تمام ویجیٹیبلز کو اب میں سودے کر لوں گی چاہ سے پانچ منٹ کے لیا ہے اس میں سالٹ ایڈ کریں گے ٹو پنچ سالٹ ایڈ کریں گے اور ٹو پنچ ہی بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے ہم جو جو چیز ریڈی کر رہے ہیں جیسے چکن ہو گیا گریوی ہو گئی اور اس کے علاوہ یہ ویجیٹیبلز ہیں ہر چیز میں ہم الگ الگ سالٹ اور بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کر رہے ہیں تو اپنے ہر چیز میں جو کنٹی ہے وہ بہت دھیان سے ڈال لی ہے ایسا نہ ہو کہ سالٹ جو ہے وہ اوورال زیادہ ہو جائے کیونکہ جب ہم پاسٹا بار کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی سالٹ ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ویجیٹیبلز ہو گئی ہیں اب انہیں میں پین میں سے نکال لوں گی اسی پین میں اب ہم ریڈی کر لیں گے گریوی اس کے لیے میں نے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون اویل ایڈ کیا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون چوبڈ گارلک تو گارلک کو بھی ہم نے تھوڑا سا فرگرنٹ کر لینا ہے گارلک کا جو ٹیسٹ ہے وہ چائنیز کی جو ریسپیز ہیں اور فجیتہ وغیرہ ان میں بہت اچھا لگتا ہے تو یہ لازمیں ڈال دیا کے نے جب بھی آپ کو چائنیز کا بناتے ہیں تو اب اس میں میں نے ہاف چوبڈ این ایڈ کر دیا تھا اب ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا ساتے کر لیں گے تو یہ فجیتہ پاس تاکی بہت سیمپل سی ایک ساوس ریڈی ہو جاتی ہے اس طرح سے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ون بگ سائز چوبڈ ٹومیٹو تمام چیزوں کو ویل کم بائن کر لیں گے سپائسیز ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ریڈ پیپر پاوڈر اور ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم سالٹ اس میں ایڈ کریں گے چلی فلیکس ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کریانڈر پاوڈر ون ٹی سپون کیومن پاوڈر ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے گارلک پاوڈر اوریگانو ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہیپ فل اب جائیں تو اس کی جگہ مکسٹ ہرپس بھی یوز کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے طرح سے اب اس میں میں واتر ایڈ کر دوں گے 3 ٹی سپون ابھی تک جو فلیم ہے وہ میڈیم تھا اس کے بعد میں ویری لو فلیم کر دوں گی اور اسے ہم 4-5 منٹس کے لیے کور کر دیں گے تاکہ ہماری سوس اچھی سی ریڈی ہو جائے اور دیکھیں دوسری طرف چکن بھی ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے بس اس کا ایکسٹرا واتر میں ڈرائ کروں گی اور فلیم آف کر دیں گے 4-5 منٹس ہو چکے ہیں اور دیکھیں سوس جو ہے وہ کافی ہٹھا کک ہو چکی ہے ٹومیٹوز بھی کافی مشی ہو چکے ہیں تھوڑا سا میں اسے میش کر لوں گی سپون کے ساتھ ہی تو یہ سارا بیل کم بائنڈ ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم پریپیرڈ چکن اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اچھے سے یہاں پہ ہم فجیتا پاسٹا کے ایک سیکریٹ انگریجنٹ اس میں ایڈ کرنے والے ہیں چاکہ ہے کریم تو کوکنگ کریم اس میں میں ایڈ کروں گی یہ اب 3 ٹیبل سپون اس سے سوس کا ٹیکسچر بہت اچھا ہو جاتا ہے مکس کر لیں گے اچھے سے آپ چاہیں تو کریم کی جگہ ملک کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس میں باقی جو ہم نے ویجیٹیبلز رکھی ہوئی تھی ساتھ کر کے وہ ایڈ کر دیں گے تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے ہر چیز یہاں پہ کوکڈ ہے تو ہمیں اب یہاں پہ زیادہ کوکنگ کی ضرورت نہیں ہے جس ہم نے مکسنگ ہی کرنی ہے پاسٹا کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھنی ہوا تھا تو اب اس میں پاسٹا بھی ایڈ کر دیں گے پاسٹا کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب چاہیں تو یہاں پہ سپائیس لیول بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں فلیم یہاں پہ میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے ایک دو مینٹ کے لیے میں چلاتے ہوئے اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اب اس میں میں ون ٹیبل سپون وینگر ایڈ کر دوں گی اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے پاسٹا ہمارا بن کے ریڈی ہے اب سیرف کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھم سپتیں اور دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ پھر ملیں گے کسی نیو اور یمی ریسیپی کے ساتھ so keep watching kitchen with adeela اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے واری میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے